اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو جی ویلکم ہے آپ کا صدفت زوان و لوگز میں آج ہم لوگ بنا رہے ہیں مٹن سندھی بریانی اگر آپ لوگ کو مٹن نہیں پسان تو آپ لوگ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر چکن نہیں پسان تو آپ لوگ بیف میں بھی بنا سکتے ہیں مٹن سندھی بریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں جی یہاں پہ میں نے کچھ کھڑے مسالے لے لیے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ نے لونگ لے لیے ہیں پانچ یوز کر رہی ہوں جی اس کے بعد ہم لوگ نے بلک کارڈیمم لے لیے ہیں خاف یوز کر رہی ہوں یہاں پہ ہم لوگ نے گرین کارڈیمم لے لیے ہیں پانچ استعمال کر رہی ہوں یہاں پہ ہم لوگ نے جائفل لے لیا ہے ہافٹی سپون یوز کر رہی ہوں ایک ہم لوگ نے دار چینے کا ٹکرا لے لیا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے چیلیس لے لی ہیں ڈرائی والی پانچ یوز کر رہی ہوں ون ٹی سپون کالی میٹھ لے لی ہے ون ٹی سپون خشک دنیا لے لیا ہے ون ٹی سپون زیرہ لے لیا ہے ون ٹی سپون سومف لے لی ہے تو جیس سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک پین لے لیا ہے اور پین کے اندر سب سے پہلے لونگ ایڈ کر دیئے ہیں کارڈیمم ایڈ کر دیئے ہیں گرین والے اور بلیک والا جائفل ایڈ کر دیا ہے دارچینی ایڈ کر دیئے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے ڈرائی چیلیس ایڈ کر دیئے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے سومف ایڈ کر دیئے ہیں زیرہ ایڈ کر دیا ہے خشک دنیا اور کالی میٹھ ایڈ کر دیئے ہیں ان تمام مسالوں کو ہم لوگوں نے ڈال دیا ہے پین کے اندر فلیم آن کر دی ہے اور اس کو ہم لوگوں نے روست کر لینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے جب اس میں خشبوں آنا شروع ہو جائے گی تو ہم لوگ فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں تھنڈا کر لیا ہے اس مسالے کو اب ہم نے اس کو اچھ طریقے سے پیس لینا ہے جی یہاں پہ ہم لوگوں نے مسالے کو پیس لیا ہے اور ہم لوگ اسے حسبے ضرورت استعمال کریں گے بہت ہی اچھ خشبوں آر رہی ہے جی سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ متن لے لیا ہے خاف کے جی استعمال کر رہی ہوں اس کو چطریقے سے واش کر لیا ہے اور ڈرائے کر لیا ہے جی اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو لارچ پیاس لے لیا ہے اور ان کو کٹ لیا ہے اس کے بعد ایک کپ میں نے یہاں پہ اوئل کا لے لیا ہے یہاں پہ وہی مسالہ ہم لوگوں نے رکھ لیا ہے جو ابھی ریڈی کیا ہے یہاں پہ ایک کپ میں نے یوگرٹ کا لے لیا ہے فل فیٹ والا یوز کر رہی ہوں تو ٹیبل سپون جنجر گارلی کا پیسٹ لے لیا ہے وان ٹی سپون حلدی لے لی ہے وان ٹیبل سپون نمک لے لیا ہے وان ٹی سپون کشمیڈی لال مرچ لے لی ہے دو گلاس پانے کے لے لیے ہیں اور یہاں پہ ایک لارچ آلو لے لیا ہے اس کو کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے جی سب سے پہلے آلو لے لیے ہیں اور اس میں ایک چھٹکی ہم لوگوں نے فوڈ کلٹ ڈال دیا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں جی اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے پوٹ لے لیا ہے پانی ڈال دیا ہے آلو ڈال دیا ہے اس کو بوئل کر لیتے ہیں جی سب سے پہلے ہم لوگوں نے فلیم آن کر دی ہے اوپر کراہی رکھ دی ہے اس کے اندر ایک اپ اویل ایڈ کر دیا ہے اویل کو ہم لوگوں نے گرم کر لیا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اس کے اندر ہم لوگوں نے پیاز ایڈ کر دیا ہے پیاز کو ہم لوگوں نے برون کر لینا ہے اور یہاں پہ پیاز کو برون کرنے کے لیے چار سے پانچ منٹ لگ جائیں گے جی یہاں پہ پانچ منٹ مکمل ہو چکی ہیں پیاز ہمارا برون ہو چکا ہے ہاف پیاس میں نکال لیتی ہوں اور اس کو تھنڈا کار لیتی ہیں اور جو ہاف پیاس ہے وہ میں پوٹ کے اندر رہنے دوں گی جی اب اس کے اندر ہم لوگوں نے مٹن ایڈ کر دیا ہے مٹن ڈال کے ہم لوگوں نے بھون لینا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے مٹن کو جی مٹن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور یہاں پہ دس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم لوگ جنجر اور گارلک کا پیسٹ ایڈ کر دیتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے جنجر لیا تھا اور ون ٹیبل سپون میں نے گارلک لیا تھا جی یہاں پہ ہم لوگوں نے جنجر گارلک کو بھی اچھ طریقے سے بھون لیا ہے مٹن کے ساتھ اب اس کے اندر دو گلاس پانے کے ایڈ کر دیئے ہیں اس کو اچھ طریقے سے ہلا لیتے ہیں جی اچھ طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم لوگ نمک ایڈ کر دیتے ہیں ون ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں حلدی ایک دفعہ اس کو ہلا لیتے ہیں اور اس کی اوپر ہم لوگ ڈکن دے دیتے ہیں اور اس کو کوک کر لیتے ہیں تقریباً پیسے پینتیس منٹ کے لیے اگر آپ لوگ کو جلدی ہو تو آپ لوگ پریشے گکر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہماری پینتیس منٹ مکمل ہو چکے ہیں اور جو ہمارا مٹن ہے وہ اچھ طریقے سے گل چکا ہے اب اس کے اندر پانی باقی ہے اس کو بھی خوش کر لیتے ہیں اور جی پانی خوش کرنے کے بعد اس کے اندر ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا ہے یوگر ڈال کے اس کو اچھ طریقے سے بون لینا ہے جی یہاں پہ ہم لوگوں نے اچھ طریقے سے بون لیا ہے اب اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کر دیتے ہیں کشمیری لال مرچ اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کر دیتے ہیں جو مسالہ ریڈ کیا تھا تقریباً ٹو ٹیبر سپون یوز کر رہی ہوں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں جی اس کو اچھ طریقے سے مکس کر لیا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے آلو کو بوئل کر لیا تھا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آلو اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اس کو اچھ طریقے سے مکس کر لیتے ہیں جی یہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی اوپر تھوڑا سا پدینا ڈال دیا ہے جی یہاں پہ ہمارا جو سالن ہے وہ اچھ طریقے سے کھوک ہو گیا ہے فلیم بند کر دی ہے اور اس کی اوپر ڈککن دے دیتے ہیں جی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ رائس لے لیے ہیں دو کپ استعمال کر رہی ہوں اچھ طریقے سے اس کو میں نے پانی کے اندر ڈال کے اس کو بھی گول دیا تھا تو ہمارے رائس اچھ طریقے سے پھول چکے ہیں یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون پانی لے لیا ہے ایک چھوٹکی فوڈ کر لے لیا ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے لیمن جوس لے لیا ہے وان ٹیبل سپون جی سب سے پہلے ہم لوگوں نے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر پانی ایڈ کر دینا ہے اور اچھ طریقے اس کو گول لینا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے فوڈ کلر کو مکس کر لیا ہے اور سب سے پہلے میں نے ایک برا سا دیج کا لے لیا ہے پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ہمارا گرم ہو گیا ہے اور یہاں پہ چاول بھی ہمارے اچھ طریقے سے بھیگ چکے ہیں اس کے اندر ہم لوگ نے چاول ایڈ کر دیئے ہیں چاول ڈال کے اس کو اچھ طریقے سے مکس کر لیتے ہیں جی یہاں پہ دس منٹ ہو گئے ہیں جو ہمارے چاول ہیں وہ ہافک ہو چکے ہیں جی چاول ہمارے اچھ طریقے سے گل چکے ہیں اب اس کو ہم لوگ نکال دیتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ نے ہر ادنیا لے لیا ہے تقریبا ہاف کپ یوز کر رہی ہوں پندرہ سے بیس ہم لوگ نے منٹ لے لیا ہے یعنی پدینہ ایک لیمن لے لیا ہے اس کو کٹ لیا ہے یہاں پہ ایک ٹوماتر لے لیا ہے اور اس کو بھی کٹ لیا ہے یہ وہی پیاز ہے جو ہم لوگ نے بھرون کیا تھا تو یہ یوز کریں گے ہم لوگ اور چاول کو بھی ہم لوگ نے نکال لیا تھا پانے کے اندر سے جی ہاف سالا ہم لوگ نکال دیتے ہیں اور ہاف سالا ہم لوگ پوٹ کے اندر رہنے دیتے ہیں اب اس کی اوپر ہم لوگ چاول لگا دیتے ہیں چاول میں ابھی قصر باقی ہے تو اس کو ہم لوگ دم لگائیں گے تو جو اس کی قصر ہوگی وہ پوری ہو جائے گی چاول ہم لوگوں نے لگا دیئے ہیں اب اس کی اوپر ہڑا دنیا لگا دیا ہے جی اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا سا منٹ لگا دینا ہے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے یہاں پر ٹوماٹر لگا دیئے ہیں جی اب ہم نے اس کی اوپر پیاس لگا دیا ہے اور تھوڑا سا ہم لوگوں نے منٹ لگا دیا ہے چار سے پانچ پتے اب اس کی اوپر ہم لوگوں نے وہ والا سالہ نے ڈال دینا ہے جو ہم لوگوں نے نکالا تھا سارا ہی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھ طریقے سے پھیلا دیا ہے جی اب اس کی اوپر رائس ڈال دیتے ہیں رائس ڈال کے اس کو اچھ طریقے سے پھیلا دیتے ہیں جی اب اس کی اوپر ہڑا دنیا لگا دیتے ہیں جی اس کی اوپر پدینہ لگا دیتے ہیں اس کی اوپر لیمن لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ پیاس لگا دیا ہے جو برون کیا تھا اور ساتھ بھی ہم لوگوں نے اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیا تھا ون ٹیبل سپون اب اس کے اندر ہم لوگوں نے فوڈ کلر ڈال دیا ہے جگہ جگہ پہ ہم لوگوں نے اس کو سیٹ کر لیا ہے جی اب میں نے یہاں پہ دوسرا کلر لے لیا ہے اورنج والا اس کو بھی ڈال دیتے ہیں جی اب ہم نے اس کو دم لگا دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے پہلے ہم لوگوں نے فلم میڈیم رکھی تھی اب ہم نے لو کر دی ہے جی یہاں پہ پندرہ منٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں جو دم میں ہیں وہ ہم لوگوں نے کھول دیا ہے یا توڑ دیا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑیانی کا کلر بہت زبردست آیا ہے اب ہم لوگ اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اگر آپ لوگوں کو نمک مچ کم لگے تو آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں جی ہم نے اس کو اچھی طریقے سے یہاں پہ چاول کو ڈال دیا ہے اور یہ ہے اس کا فائنل لک بہت ہی مزے کے ریڈی ہوئے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ اسے گرین چٹنے کے ساتھ کھائیے گا آپ لوگ اسے ٹائٹے کے ساتھ کھا سکتے ہیں آئی ہوپ آج کی آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پیارے پیار ایک منٹ کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اس کے علاوہ ہمارا انسٹرگرام پیج بھی ہے آپ لوگ ہمیں وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام کی آئی ڈی کا نیم ہے صدفری زوان و لوگز جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اوکے بائی اینڈ ٹیک ائر